کہا جاتا ہے ایک خاتون کو تعلیم فراہم کرنا پورے ایک خاندان کو پڑھا دینے کے برابر ہے تی سی ایف سکول نو سال سے اس آگاہی پروگرام کے میشن پر گامزن ہے آگاہی پروگرام کے تحت یہ سکول ان خواتین اور لڑکیوں کو بنیادی تعلیم فراہم کر رہا ہے جو کسی وجہ سے پڑھائی مکمل نہ کر سکی ہوں یہ پروگرام چار مہینے کا ہوتا ہے اور ہر سال دو مرتبہ عمل میں لائی جاتا ہے اس پروگرام کے تحت اب تک ہزاروں خواتین بنیادی تعلیم سے آراستہ ہو چکی ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اب گھر کا راشن بھی خود ہی لکھ لیتی ہیں اور بچوں کو بھی خود پڑھا لیتی ہیں بچوں کو دیکھ کے شوق اٹھا کہ مجھے بھی تھوڑا بہت پڑھنا آئے یا بچے کچھ پڑھتے ہیں گھر میں تو میں بھی چاہتی ہوں کہ جیسے میں بھی پڑھوں یہاں پر تو یہ جگنو کے راستے سے یہاں پر پڑھایا جارہا جگنو کے راستے میں تو میں نے کہا کہ میں بھی داخلہ لوں گی اس سال اور میں بھی مطلب تھوڑا بہت کچھ پڑھنے کی کوشش کروں گی مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا اور گھر میں مطلب ایسا نہیں تھا کہ ہم پڑھ سکیں اور اگاہی کی وجہ سے میں پڑھ سکتی ہوں اب میں بائیبر مقدس پڑھ سکتی ہوں اور ہیڈ لائن پڑھ سکتی ہوں اور کافی مطلب تھوڑا تھوڑا سا پڑھ سکتی ہوں مجھے میرے بچے بھی یہاں پڑھتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے بچے جب گھر جائیں تو میں انہیں تھوڑا سا حینل کر سکوں مجھے بہت کچھ فائدہ ہوا ہے جو میں لکھ نہیں سکتی تھی میں اگاہی کی وجہ سے لکھ سکتی ہوں اور گھر کا زمان مجھے لکھنا نہیں آتا تھا وہ بھی میں لکھ سکتی ہوں اور میں پڑھ بھی سکتی ہوں تی سی ایف کے اس اقدام سے خواتین میں خود اعتمادی پیدا ہو رہی ہے لیکن قوم کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ابھی کئی اقدامات کرنے ہوں گے اریش تاہر جیو نیوز کراچی اگاہی پروگرام کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بہت ساری خواتین کو فائدہ ہوا ہے جو پڑھ لکھ نہیں سکتی تھی اب وہ پڑھنا لکھنا جان چکی ہیں ان کی مدد سے وہ بچوں کو اپنے چھوٹے جو چھوٹی کلاسس میں ہیں ان کو پڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے گھر کے راشن کی لسٹ بنا لیتی ہیں ٹی سی ایف سکول میں میں پرنسپل کام کرتی ہوں وہاں پر مکس کمیونیٹی ہے وہاں پر اردو سپیکنگ بھی ہیں پنجابی بھی ہیں کرسچن بھی ہیں اور میں تقریباً یہاں کی پوری عبادی کو کور کر چکی ہوں جس میں میں آگاہی سیشن چلا چکی ہوں اور اس وقت میرے آس پاس کی جتنی عبادی ہے اس میں زیادہ تر خواتین اتنا پڑھ چکی ہیں ہمارے سکول کے توسط سے کہ وہ اردو لکھ اور پڑھ سکتی ہیں آسانی سے